بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آٹھ شعبان کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کریں گے آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں بدلے میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا تو دوستو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال جتنا رزق عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور معاشرے میں مجود تمام مستحق اور غریب لوگوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں ان کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو اللہ کریم ہمیں ہمارے رزق میں روزگار میں عزت میں صحت میں اور بھی برکت ادا فرمائیں گے اضافہ فرمائیں گے معزن سامین شکر گزار بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری طالع ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا معزن سامین اللہ کی طرف سے دیئے گے تھوڑے رزق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی نحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے آج کا یہ وظیفہ بہت مجرب اور خاص ہے تو دوستو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئیوں کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے جزاک اللہ دوستو آیت مبارکہ جو ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو نوٹ فرمالیں بڑے دھیان کے ساتھ نوٹ فرمالیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ بنیں آپ نے باوضوح حالت میں اول آخر نبی اکرم آقا دوجہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے سات سات مرتبہ اور درمیان کے اندر آپ نے اس آیت مبارکہ کو ایک سو اکیس مرتبہ تلاوت کرنا ہے یعنی ون ٹونٹی ون ٹائم آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے اس کا ورد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا تیری اس عطا پہ راضی ہوں تو رازق ہے تو مالک ہے تو رزق میں برکت عطا فرما میرے کاروبار میں اضافہ فرما میری تنگ دستی کو ختم فرما میرے رزق میں اضافہ فرما میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں سے رزق حلال اور رزق پاکیزہ اتا فرما مجھ پہ خاص کرم اتا فرما مجھے وسی رزق اتا فرما اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے تو انشاءاللہ جب آپ نے ان کلامات کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ آپ پہ ضرور ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ